بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہے پاکستان نے بارہ سو دس ایسے ملزمان کی فیرست مرتب کی ہے جو پاکستان میں بڑی وارداتیں کرنے کے بعد ملک سے فرار ہو چکے اور مختلف ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں پاکستان نے انٹرپول کے ذریعے ان تمام ملزمان کو واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو فیرست مرتب کی گئی ہیں وہ تمام صوبوں کو اسلامباد کو اور جو دیگر ازلہ ہیں ان تمام کو فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ ان فیرستوں کو ہر وقت مکمل رکھا جائے تاکہ جب بھی دوسرے ممالک کے ساتھ اس سلسلے میں آلہ ستی اجلاس ہوں تو کسی قسم کی کتائی اور غفلت نہ بڑھتی جائے اس سلسلے میں جو سب سے اہم جو ملزمان دو ملزمان جو ہیں وہ ایک تو ایمکی ایم کے سربراہ الطافسین ہے جن کی واپسی کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں انٹرپول کی ذریعہ رابطہ کیا جا رہا ہے چونکہ انہوں نے اشتال انگیز تقریریں کی تھی پاکستان مخالف تقریریں کی تھی اور پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو پاکستان میں لاکر ان کا ٹرائل کیا جائے اور دوسرے جو مرہوم جج ارشد ملک ہیں اس حوالے سے شورت پانے والے مسلم لیگ نون کے لندن کے جو سربراہ ہیں ناصر بٹ وہ ہے ان کی واپسی کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہیں انٹرپول کی ذریعہ تاکہ ان کو بھی پاکستان واپس لاکر ان کا ٹرائل کیا جاسے گے اس سلسلے میں ضرور اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ناظرین جو دیگر ملزمان ہیں ان میں سابق صدر پرویز مشرف پہ حملہ کرنے والے ملزمان بھی اس فیرس میں شامل ہیں اور اسی فیرس کا حصہ ان ملزمان کو بھی بنایا گیا جنہوں نے سابق وزیر عظم شوکت عزیز پہ حملہ کیا تھا اور پھر سابق صبائی وزیر شجاہ خان زادہ جو ایک دہشت گردوں کے حملے میں جام بھاک ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے ان ملزمان کو بھی اس فیرس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے ممالک میں یہ ملزمان جو چھپے ہوئے ہیں ان کو پاکستان میں لاکر قانون کے کٹیرے میں لایا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے ناظرین پاکستان کے قانون نافج کرنے والے اداروں نے جو تحقیقاتی رپورٹ شامل کیا ہے اس میں ان تمام ناموں کو ریڈ فیرس میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان ملزمان میں سابق وزیر عظم یوسف رضی غلانی کے سابزاد علی حیدر غلانی کو اگوا کرنے والے ملزمان کا نام بھی شامل ہے چونکہ ہمارے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو پاکستان واپس لائے جائے اور ان کا ٹریل کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے لابتہ ان تمام فیرستوں کو ناموں کو سیگا راز میں رکھا جا رہا ہے کہ کون کون ہے اس میں نامزد ملزمان ہے صرف دو نام جو آپ کے سامنے میں نے رکھے وہ سامنے آئے ہیں کہ ایمکی ایم کے سابق سربراہ الطاو حسین اور ناصر بٹ ان کے لیے حکوم جائے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ جو دستیار سرکاری دستاویزات ہیں ان کے مطابق جو بارہ سو دس یہ خطرناک ملزمان ہیں ان میں اسے سات سو سنتیس کا تعلق کے پیکے سے ہے اور جبکہ بلوچستان سے ایک سو بائیس ملزمان کا تعلق ہے اور اسی طرح سندھ سے تعلق رکھنے والے ان خطرناک ملزمان میں سو ملزمان جو ہیں وہ شامل ہیں جبکہ اسلامباد سے تعلق رکھنے والے بتیس ملزمان بھی اس پیریس میں شامل ہیں اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے تیس ملزمان کو اس بارہ سو دس ملزمان کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے اور ناظرین یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس بارہ سو دس خطرناک ملزمان کی فیرست میں تریپن ایسے نامور بدماش بھی شامل ہیں جو پاکستان میں اگوا براہ تاوان اور دیگر قسم کے جرائم میں سنگین نویت کے جرائم میں ملاوث تھے ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جل دے کر پاکستان سے فرار ہو گئے تھے اور قریبی ممالک میں متحدہ عرب امارات میں برطانیہ اور دیگر ممالک میں چھپے ہیں ان کو واپس لانے کی تیاری کی جاری ہے تاکہ ان کو پاکستان میں لاکر سزائیں دی جا سکیں اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی طرف سے ضروری حدایات جو ہے تمام صوبوں کو بھی جاری کی گئی ہیں گلگیت بلتستان کی حکومت کو بھی کہا گیا اور اسلامباد کی زلی انتظامیہ سے بھی کہا گیا ہے کہ ان ملزمان سے مطلب جو ضروری ریکارڈ ہے وہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے خلاف اگر دیگر مقدمات مزید مقدمات بھی ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ جب ان کو واپسی کے لیے پاکستان کی حوالگی کے لیے عالمی سطح پر رابطے کیے جائیں تو پھر پاکستان کے پاس مکمل ریکارڈ ہونا چاہیے تو ناظرین ممکن ہے کہ جلد ہی ان ملزمان کو واپس لائے جا سکے وزارت داخلہ نے بڑی امید ظاہر کیا ہے کہ ان ملزمان کو واپس لائے جائے گا لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں تقریباً سال دو سال پہلے بھی ایک ایسی فرست تیار ہوئی تھی لیکن ان میں سے ایک ملزمان بھی پاکستان واپس نہیں لائے جا سکا تھا چونکہ وہاں کا قانون جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں کہ میہ نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے بھی حکومت چاہے بھی تو میہ نواز شریف کو واپس نہیں لائے سکتی چونکہ میہ نواز شریف کے جو بچے ہیں ان کو وہاں پہ بنیادی حقوق حاصل ہے انگلینڈ میں اس لیے حکومت کوشش ہی نہیں کرتی حالانکہ ہمارے وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پر برطانوی وزیراعظم سے بات کریں گے وہ صرف بات ہی کر سکتے ہیں لیکن واپس نہیں لائے سکتے اسی طریقے سے اہل طاف سین کا معاملہ ہے اور ان کو بھی واپس لانا تقریبا ناممکن ہی دکھائی دیتا ہے چونکہ ابھی تک تو نہیں لائے جا سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے دوبارہ کمر کسی ہے دوبارہ تیاری پکڑی ہے کہ ان بارہ سو دس ملزمان کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس لائے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اللہ کریں کہ وزارت داخلہ اس اپنے عظم میں کامیاب ہو جائے اپنے اس اہد میں کامیاب ہو جائے اور عام شہریوں کا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد بڑے کہ ملزمان اگر باہر بھی بھاگ جائیں تو ان کو واپس لائے جا سکتا ہے لیکن ماضی میں ایسا چند ایک واقعات میں تو ہوا کہ کچھ ملزمان کو جو لا وارس قسم کے تھے جن کا اتنا زیادہ اثر اور شوق نہیں تھا ان کو واپس لائے گیا اور پھر سزا بھی دی گئی لیکن جو زیادہ طاقتور ملزمان تھے جو ائر پورٹ پر ہمارے ہی اپنے ہی اداروں کی ملی بگر سے بیرون ملک فرار ہو گئے تھے پھر ان کو لائے نہیں جا سکا اور یہ ہمارے قانون کا علمیہ ہے ہمارے قانون کی کمزوری ہے اب دوبارہ وزارت داخلہ نے یہ صحب بندی کی ہے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہماری وزارت داخلہ ان ملزمان کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائے ہماری دعائیں جو ہیں وزارت داخلہ کے لیے ہیں اور اللہ کرے یہ سارے ملزمان پاکستان جو ہیں دوسرے ممالک سے آ جائیں اور ان کو ہم سزائیں بھی ہوتے دیکھیں لیکن رو سکتے آنے والی نسلی دیکھیں چونکہ پاکستان میں یہ فرستیں بنتی رہتی ہیں لیکن ملزمان کم میں واپس آتے ہیں شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ